دیکھو آگئی موترما خیریت ہے ہاں اللہ کا شکر ہے ہاتھ خراب ہو گیا ہے کیا ہاں ہاں تھوڑا سا آسیا آپی آج آپ اپنے پہاڑی والے گھر سے جلدی آگئیں تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں اس گھر پہ تھی سانیا خالہ نے بتایا تھا منگنی کی انگوٹھی لیتے ہوئے ملاقات ہوئی تھی ان سے کیسی انگوٹھی ارے کیا مطلب ہے آپ کا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی منگنی کس کے ساتھ تے ہوئی ہے کیا کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے آپ کو آپ کی امی نے نہیں بتایا تھا کیا تاہر بھائی آج رات بات پکی کی رسم ہے آپ کو یہ بھی نہیں معلوم نفیس کہاں ہے یہاں ہے مریضہ کو یہاں لے آئیں جی آتی ہوں لے کے سب سے زیادہ اہم مریضہ ہے بہن اللہ تمہیں سلامت رکھے تاہر چلو تمہیں میرے ساتھ چلو آؤ اور نظر تم بھی اپنا کام کرو ٹھیک ہے خدا حافظ مریضہ آپ ہے ادھر آئیے پلیس آپ کو ان سب باتوں کو پتا تھا نا ہاں تمہارے سوا ہم سب کو پتا ہے میں اس لڑکی کو نہیں چاہتا ہوں کیسے سمجھاؤں بھاوی آپ کو آپ سب لوگ اسی بات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں بھاوی آپ تو کم سے کم ایسی باتیں نہ کریں شھ خصہ ہونے سے پہلے میری بات سن لو ویداد کے ساتھ مسکل کے بعد تمہارے بھائی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ٹینڈر کے پیسے کیسے دیں تم لوگوں کا نا دینا پڑی اس لیے انہوں نے ان کے ساتھ حصے داری کی لیکن وہ لوگ چالاک نکلے اس لڑکی کو لو اور حصے داری کو بھول جاؤ اور کیا کرتے پھر یعنی میرا سودہ کر کے مجھے بھیچا گیا ہے نفیس کی جان کی خاطر کوئی رسم نہیں ہوگی میں اس لڑکی کو نہیں جانتا مجھے نفیس کی جان بچانی ہے کہاں جا رہی ہو میں بھائی کا پتہ لگانے جا رہا ہوں میں بھی ساتھ چلوں گی بھائی رک جائیں بس کریں کیا ہوا وہ میں جاننا چاہتا تھا کہ ان کی طبیعت کیسی ہے ویسے آپ نے بہت دیر کردی لینے میں لیکن میں پوری کوشش کر رہا ہوں میں پٹی کر دیتا ہوں اور دوا بھی دے دوں گا موسیقی 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 ہاں تو اب بتاؤ یاد آئی وہ جگہ جہاں مصطفہ بھائی کو رکھا ہے میں کچھ نہیں بتاؤں گا تم ایسے نہیں مانوگے میں آخری بار پوچھ رہا ہوں بتاؤں مجھے مصطفہ بھائی کو تم نے کان چھپا کے رکھا ہے اگر آپ نہیں پتایا تو تمہیں جان سے مر دوں گا میں سمجھے تمہیں بتانے کو کچھ نہیں ہے میرے پاس یار بھائی مجھے بھی تو مانکہ تو ذرا مجھے تو بدلا لینا ہے مجھے تو بدلا لینا ہے بات سنو چھوڑ دو اس کو بھائی ماف کرنا بھائی کیا ماف کرنا آخر کیا کرنے والے ہو تم لوگ میرے ساتھ نہیں تم دیکھتے جاؤ تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں تم مرد ہو کر اتنا چیخ رہے ہو افسوس ہے اس لڑکی سے جا کے پوچھو اس نے کیسے سہا ہوگا اس وقت تم اپنے مالک کو کیوں نہیں روک پائے جب تمہارا مالک اس کو بے دردی سے مارتا تھا خاموش ارتے تھے نا لیکن اب بولوگے باتا میرا بھائی کہاں ہے باتا بھائی کہاں ہے باتا بہتا ہے یعجی مرد 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 حیدی 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 حید مراد کو فون کر دو اسلا لیتے ہوئے آئے کیوں بھائی وہ وہاں گھر کی عورتوں کے ساتھ ٹھیک ہے پہلے تو میں بھی اسی طرح سے سوچتا تھا لیکن اگر ابھی یہ موقع ہم نے گوا دیا تو ساری رات وہی عورتیں ہمارا دماغ کھاتی رہیں گی ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی موسیقی موسیقی